موسیقی تمام تحریف اللہ تبارک و تعالی کے لئے صلو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آج کا موضوع ہے ایک وہاہبی کا دھوکہ بتانا کہ وہ کس طرح عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کس طرح عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور کس طرح عوام کو گمراہ کیا جا سکتا ہے نادان عوام جو اتنے ہم نہیں رکھتی میں بتانا دوں یہ افو خان وہاہبی کے بارے میں اس کے خلاف یہ ویڈیو ہے جو اس نے جہائلانا حرکت کری ایک ایڈیڈیڈ سکین پیج دکھا کر اور لوگوں کو دھوکہ دیا کہ ایک کتاب اصل کتاب مل گیا حالانکہ اس کے پاس کوئی کتاب نہیں سکی گیا فقط ایک سکین پیج کے اور ایسے سکین پیج مارکٹ میں کوئی بھی بنا سکتا ہے جسے اتنا علم ہو کہ فوٹو شاپ ایڈیٹنگ وگرہ کیسا کر سکتا ہے سو میں پہلے اس کا پس منظر بتا دوں کہ یہ بات یہاں تک کیسے پہنچیں تو حضرت فاروق خان رزی صاحب جو ہے ہمارے ناکپور کے انہوں نے اپنے بیان میں جرجی سنساری کا رد کیا تھا اور ایک کتاب کا مطالبہ کیا تھا کتاب کا نام ہے سیرتِ گوثِ آزم ٹھیک ہے اس کتاب کا مطالبہ کیا تھا ابھی کتاب کا مطالبہ کیوں کیا گیا تھا کیوں کہ جرجی سنساری نے اپنے بیان میں اپنے ایک بیان میں جھوٹا واقعہ کفریہ واقعہ بیان کر کے اسے بریلویو کے طرف منصوب کر دیا اور کہاں کہ یہ کتاب جو ہے بمبے سے چھپی ہے اور حجی علی میں تھوپ کے وہں ملتی ہے اس کتاب کے حوالے سے ہی ہم نے سوال کیا تھا کہ اگر یہ واقعی کوئی کتاب ہے موجود اس دنیا میں تو یہ کتاب ہمیں لاکر دکھائے ہم اس میں یہ بارت دیکھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے لیکن افسوس کی باتیں وہاں بھی کیا بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں تو کچھ سمجھ کے بعد یعنی حالی میں ابھی تقریباً ایک سال ہوا رہے گا مشکل سے ندیم خان برحان پوری ٹھیک ہے اس بے وکوف نے ایک کتاب لے کر آیا جس کا نام تھا سیرت گوھ سے آزم اور یہ کہاں سے لے کر آیا یہ پاکستان سے چھپیوی لے کر آیا لاہور سے چھپی دی یہ کتاب اب ان بے وکوفوں کو اتنی بھی اکل نہیں جس کتاب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ جرجی سنساری نے جو بتا ہے اس کتاب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو حجلی پہ ملتی ہے تھوپ کے باؤں میں اور جو ممبئی سے چھپی ہے ٹھیک ہے یہ بے وکوف جا کر کے سیرت گوھ سے آزم اٹھا کے لائے کہاں سے لاہور سے اب ایسا ہوتا تو سعودی سے کوئی چھپا کے لے آتا یا کوئی دوسری کنٹری سے چھپا کے لے آتا جس کتاب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ تو لائے نہیں اس میں کہ ابھی حالی میں میں ایک اور بیو کو ہزنی طرح پیدا ہوا اور حضرت فاروق خاندری صاحب کا اس نے جواب دینے کی کوشش کر دی حالی کہ اس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے جیسا میں نے بتا ہے فکان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے فقط ایک سکین پیج لاکہ وہ شو کر رہا ہے اور بتا رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے پاس کتاب آگئی ہے چلو میں میں نے دیکھا وہ ویڈیو میں نے دیکھا میں وہ بولا یہ اس کے پاس کتاب آگئی ہے اب اس سے کتاب کا مطالبہ کرتے ہیں اگر واقعی کوئی ایسی چیز لکھی ہے تو ہم بھی انشاءاللہ اس میں بڑھ سٹ کے عرد کر رہی ہیں کیونکہ وہ کفریہ عبارت ہے جو کہ اہلے سنت جماعت کے محقف کے خلاف ہے میں نے اس کو فون کیا اب جب میں نے اسے فون کیا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میرے پاس سکین پیج ہے اصل کتاب نہیں آئی ہے دیکھئے حقیقت اپنی ویڈیو میں کہتا ہے کہ آگئی ہے اور جب اس سے مطالبہ کی آگیا تو کہتا ہے نہیں سکین پیج آئیے تو میں انشاءاللہ آگے آپ کو ایک اکر کے چیزیں سناؤں گا پہلے میں جڑی سندھاری کی ویڈیو سناؤں گا کہ اس میں کون سے واقعیت جو بتائے تھے وہ دوسری بار حضرت فاروق خان عزیز صاحب کے بارے ویڈیو بتاؤں گا جہاں انہوں نے اس کتاب کا مطالبہ کیا تھا تیسری ویڈیو میں آپ کو افو خان کی بتاؤں گا جو اس نے ابھی حالی میں انٹرنیٹ پر ڈالی ہے اور اس ویڈیو میں وہ سکین پیج شو کر رہا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ وہ سکین پیج میں صفحہ نمبر اکیاسی پہ یہ شو کر رہا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ اس کا مانہ دستگیر کے ہیں اب دستگیر کا کیا مانہ ہے تو یہ بھریلو کی طرف منصوب کر دیا ایک کتاب آتی ہے سیرت غو سے پاک کے نام سے انڈیا کی چھپی ہوئی ہے بومبے سے چھپی ہوئی ہے اس کے صفحہ نمبر 179 پر 189 صفحہ پر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے اس سے آپ یہ دیکھئے کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور غو سے پاک کا مقام کیا ہے اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس واقعہ کو سن کر جن کو غو سے پاک مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے حالانکہ غو سے صرف اللہ ہے لکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے ایک بار ایک گاؤں کی مکھیہ سے جو پردھان تھا اس گاؤں کا سرپنج تھا اس سے کہا کہ بارش بہت دنوں سے نہیں ہو رہی ہے اور تم گاؤں کی مکھیہ بنے بیٹھے ہو تو گاؤں کا مکھیہ بولتا ہے کہ چندہ کرو پیسہ اکھٹا کرو میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کر کے آتا ہوں صفحہ نمبر 189 یاد رکھیے گا سی رفت غو سے پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی تھوک کے بھاو بکتی ہے کتاب قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے صرف 75 روپے انڈین کرنسی لکھا ہے کہ گاؤں کا مکھیہ لوگوں سے چندہ کر کے کہیں گائب ہو گیا اللہ کے پاس کیا جائے گا سوچا 8-10 دن میں بارش ہو جائے گی تو لوٹ کے آ جاؤں گا لیکن 8-10 دن تک بارش نہیں ہوئی بہرحال وہ بچارہ آیا اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کیا وہ ابھی تک بارش نہیں ہوئی آپ کی اور اللہ کے درمیان کیا بات ہوئی تو گاؤں کا مکھیہ کہتا ہے کہ اللہ بہت غصے میں کہا کیوں کہا وہ اتنے غصے میں ہیں کہ وہ بارش نہیں ہوگی وہ بارش نہیں کرے گا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو آیا ہے میرے پاس لوگ مجھے رب مانتے ہی کہاں ہیں جو کچھ تو مانتے ہیں وہ غوث پاک کو مانتے ہیں مجھے کہاں مانتے ہیں میرے نام پہ کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ چلا جائے وہ کہہ اللہ کے نام پہ دے دو تو کوئی دینے والا نہیں اور بڑے پیر صاحب کے نام پر اگر کچھ مانگ لیا جائے عبدالقادر جیلانی کے نام پر تو گیارویں کی ڈے گے لے لو حلوے لے لو بریانی لے لو وہ ساری چیزیں لوگ مجھے مانتے ہی کہاں سب کچھ تو اس نے غوث پاک کو طلب کیا ہے پھر کیا ہوا کہاں میں اللہ اور غوث پاک کو دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا ہوں اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش بالکل نہیں ہوگی اور غوث پاک اگر جیت گئے تو انتظار کرو کہ دو چار دن میں شاید بارش ہوگا اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں اس واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ روح زمین کا سب سے بڑا جھوٹا مکہ آ رہے ہیں یہ واقعہ آپ سنیں گے کیا کیا بتایا گوھر سے سنا اپنے کیلئی کتاب کا نام کیا ہے میں آپ سے پوچھتا جاؤں گا سیرتے گوھر سے پاک کان ملتی ہے ہاجی علی کی درگاہ بمبائی پر کتے روپے کی ہے 75 روپے انڈین کرنسی کے حساب سے تھوک کے بھاو ملتی ہے مصنیف کا نام اس نے پڑا واپس چلے گئی اگر یہ واقعی اپنے اببہ کی اوریجنل اولاد ہے موذب انداز میں بول رہا ہوں بریسے دادہ نہیں بول سکتا گنجائش نہیں ہے لوگ ٹی وی پہ سن رہے ہیں ماں بہینے بھی سن رہے ہیں ہو سکتا ہے میری ماں بہینے سوچتے ہیں بڑا چلچڑا مولانا ہے چلچڑا بنا دیا کمبختوں نے بہت خوش میں دا جوں میں لیکن کیا ہوتا ہے جب ہمارے عقیدے کی لئے جھوڑ بولا جاتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے مصنیف کا نام گول سب سے اہم کیا ہوتا ہے کتاب میں رائٹر رائٹر نہ ہو تو کتاب کی کوئی ویلو نہیں مگر رائٹر کئی نام گول ہے حاجی علی کی بہت ملتی ہے پچھتر روپے کرنزی حاجی علی کیا پورا بمبئی گھوم ڈالا میں نے سکراتے گوھس پھاک نام کی کوئی کتاب ہی نہیں ملی مجھے دیڑ سال سے نیٹ پر میں نے ڈالا ہے کہا ہے کتاب نہیں ملی سفی کے دو سفہ اُلڑنے کے بعد صرف دو سفہ ایک سوئی کیسی سفے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوثِ آزم دستگیر اب دستگیر کا معنی دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھڑاتا ہے بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوثِ پاک عبدالقادر جیلانی کہ مجھے دکھلاو یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے گویا کہ یہ انجینئر تھے سنیچر ان کو کرنا تھے اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا پہلا آسمان دیکھا کہا بلکل ٹھیک دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے تیسرے کو بھی پاس کر دیا چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا مات مات چھٹے پر تو وہاں سے اللہ کا پیر فسلا بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں فسلا میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں اللہ کا پیر فسلا اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا بڑے پیر صاحب نے اپنا داہنہ ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھیچ لیا پکڑ کے ان کو اٹھا لیا گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روگ لیا ہاتھ پکڑا اور ان کو کھیچا اور اوپر شڑھا لیا اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھیچنے والا یہ دستگیر کا معنی یہ ہے ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھیچنے والا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے شاید ہندووں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو صحیح بات ہے جتنا جھوٹ انہوں نے بولا ہے دنیا کی کسی جھوٹے نے بھی نہیں بولا ابلید بھی شرمندہ ہے وہ بھی ایک جھاڑ کے نیجے بیٹھ کے سوچ رہا ہے وہاں میرے اولادوں میرے بچوں ریکارڈ ٹوڑ دیا تم نے میرا پیدا ہوئے وہاں بھی تو ابلید نے کہا لو آج ہم بھی سائے بے اولاد ہو گئے اس کے ٹھیک دو سفہ بار سفہ کیسی پہ ایک واقعہ لکھا ہے گاؤس پاک گئے آسمان کیسے بتایا تُو نے بتا اللہ لے گیا پہلا آسمان کو پاس کیا دوسرے آسمان تیسرا آسمان چھٹے سے اللہ گھیرا گاؤس پاک نے ہاتھ پکڑ کے اللہ کو بچا دیا آپ سننی ہیں کے نہیں ہیں اللہ سنت ہے ہے نا چلی آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کا جسم ہے آکار روپ چہرہ ہاتھ یہ آپ کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ ہے مگر غیر مقلدوں کا عقیدہ اللہ ہاتھ بھی رکھتا ہے پیر بھی رکھتا ہے پنڈلی بھی ہے کمر بھی ہے ناک بھی ہے سر بھی ہے آگ بھی ہے اور عرش کے اوپر بیٹھا ہوا یہ تمہاری کتاب میں ہوں گا ہماری کتاب میں نہیں ہے یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے اس سے کئی میرے شیشن ہو چکے ہیں یہ کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا ہے جو بیٹھتا ہے وہ گر سکتا ہے جو بیٹھنے سے پاک نہ وہ چڑھ سکتا ہے نہ اتر سکتا ہے نہ گر سکتا ہے یہ سب حدودوں سے ان لوازمات سے وہ پاک ہے وہ ہمارے نزدیک اللہ چڑھتا نہیں اترتا نہیں آتا نہیں جاتا نہیں بیٹھتا نہیں تھکتا نہیں لیٹھتا نہیں ان چیزوں سے وہ پاک ہے سمجھ رہے آپ ہاں یہ میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ وہ جو بھئی کتاب ہے گوہ سے آزم والی وہ کہاں ہیں یہ چیلنج کر کے جا رہا ہے تو انشاءاللہ وہ چیلنج ہم پورا کریں گے اور تمہیں موہ پہ علمی تماظ چاہ الحمدللہ آج سے ایک سال پہلے بھی افو کھان نے مارا تھا تمہیں ڈیریکٹ فون کر کے اور آج انشاءاللہ ایک سال بعد تمہیں علمی انداز میں جو تم مانگ رہا ہے تمہارے موہ پہ مار دیں گے اب تمہارا بھیا کیا ہوگا تو سن بے تو انہیں اہل سنت اہل حدیث کو چیلنج کیا ہے تو بہت دنوں سے مانگ رہا ہے وہ کتاب کہا ہے کتاب کہا ہے لے کتاب تیرے سامنے لے جاہلی مطلق دیکھ کتاب دیکھ کتاب یہ دیکھ کتاب یہ ہے وہ کتاب جو تم سالوں سے مانگ رہا ہے بھیق میں کہ ہم کو کتاب بتا دو کتاب بتا دو کتاب بتا دو لے دیکھ لے اس کتاب کا نام ہے اس کتاب کا نام ہے سیرتِ گوہ سے آزم اور اس کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں محمد داؤد فاروقی اور اس کے پیج نمبر 81 پہ لکھا ہوا ہے یہ بھی پڑھ لے ٹھیک تیرے جو یہ علامہ ہیں انہوں نے کیا کیا میرے بھائی کالی اُلٹی سیدھی جو میرے بھائی ان کی جو کرتوتے ہیں نا آج میں عوام کے سامنے کھولتا ہوں ورڈ بائی ورڈ انشاءاللہ پڑھنے جا رہا ہوں سن لے گوھر سے دیکھ لے اس کو جائے لیے مطلق ٹھیک ہے اور اس کا سکین انشاءاللہ میں ڈال بھی دوں گا اپلوڈ کر دوں گا لے اس کو سن ایک دن اللہ سبانو وطالہ اور پیرانے پیر شیخ عبدالقادر ٹھیک جلانی رحم اللہ وہ جنت میں اکھٹے سیر کر رہے تھے کہ نیچے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کو ماز اللہ دکھائی نہیں دیا اور اللہ کا جو پیر تھا قدم تھا وہ فسل گیا فسل گیا فسل گیا ماز اللہ اللہ کا مطلب جو پیر تھا قدم تھا ماز اللہ فسل گیا تو بھئی جو حضرت پیرانے پیر نے اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ تھا اس کو پکڑ کر ماز اللہ گرنے سے بچا لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا آج سے تم دستہ گیر ہو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ دیکھئے یہ کتاب یہ جاہل مانگ رہا تھا اور اس نے گالیاں دے کے چیلنج کی تھی کہ وہ کتاب ہم کو دکھا دو توبہ 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 یہ دیکھئے یہ جو کتاب شایع ہوئی ہے یہ شایع ہوئی ہے مکتبہ یہ جو شایع ہوئی ہے یہ شایع ہوئی ہے مکتبہ شیراجیہ خانکہ احمدیہ سیدیہ موسا جائی شریف یہ دیکھئے اس کیان تھوڑا یہ دھندلہ ہے اس لئے میں تھوڑا اس کو ٹھیک سے پڑھ نہیں پایا انشاءاللہ میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا آپ سبھی لوگ اس کو دیکھئے اور خوب شیئر کیجئے اور جاہل کے موہ پہ تماشا ماریے کہ کس طریقے سے اس نے جھوڑ بول کے عوام کو بے کوپ بنایا ان کے بھی سزا روپے بھی کھا لیے اور بولا کہ ایسی کوئی مطلب جو کتاب ہے وہ ہائنے دنیا میں تو یہ کہاں سے آگئے کتاب جائے لئے مطلق اب جب آپ اقیقت میں دیکھیں گے جرجی سمساری کی ویڈیو تو جنسی جرجی سمساری جو حوالہ پیش کیا ہے وہ سیرت ہے گوسے آدم کتاب صفحہ نمبر 189 اور 181 یعنی 179 اور 181 کا لیکن وہاں بھی جو ہوتا ہڑ بڑی میں گلتیاں گری دیتا ہے ان لوگوں نے ایڈیڈڈ کتاب چھپا کے لائی ایک فیک سکین پیج لے کر آیا کتاب بھی نہیں کھلی ایک سکین پیج بنوا کر لائیا اور اس کا صفحہ نمبر 81 رکھا اب یہیں ان کی چوری پکڑی گئی صفحہ نمبر 81 تو رکھا لیکن اصل حوالہ جرجی سمساری سے کراس ویریفائن ہی کیا اگر آپ کو تھوڑا بھی بیسیک بھی آتا ہے تو آپ بھی اس طرح کی سکین پیج بیشومار بنا سکتے ہیں بیشومار بنا کے چھپو نہیں دے تو کونسی بڑی بات ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیکے لیکن اس طرح کے حرکتیں کر کے انہوں نے ہماری طرف منصوب کیا اب میں آپ کو اصل سکین پیج دکھاؤں گا تو آپ اصل سکین پیج دیکھئے 179 181 اور 81 جو سکین پیج ہے یہ کتاب میرے پاس PDF کی سکل میں موجود ہے وہی ایڈیشن ہے وہی چیز ہے جو یہ بتا رہا ہے اپنی کتاب میں آپ کو ہرڈ کوپی چیز تو ہمارے پاس ہرڈ کوپی بھی ہے الگ الگ ایڈیشن کی ہے ہرڈ کوپی ہے تقریب تین چار ایڈیشن کی الگ الگ ہرڈ کوپی ہے اسی کتاب کی لیکن اس کتاب میں ان کتابوں میں کوئی حوالہ موجود نہیں ہے دیکھیں جیسا کہ یہ افو خان صاحب دعویٰ کر رہا ہے یا جیسے جرجی سمساری دعویٰ کرتا ہے یا جیسے وہ ندین برحان کو ہی دعویٰ کرتا تھا تو بڑے افسوس کی بات ہے یہ لوگ اس طرح کے جھوٹے دعویٰ دے کر کے کیا بتاتے اب افو خان صاحب کی کال ریکارڈنگ بھی سنیے گا کہ دعویٰ تو کر دیا ہوتے ہیں اپنی ویڈیو میں کہ اس کے باس کتاب ہے لیکن کیا اس کے باس واقعی کتاب ہے تو میں نے اس کی کال ریکارڈنگ سنا رہا تو سنیے اس کی کال ریکارڈنگ ہیلو شاہر رکم بات سوام افو خان صاحب یہ بتائیے کون عمران بل رہا ہوتے ہیں ہاں بتائیے عمران بل رہا ہوتے ہیں اچھا میں نے ایک کلاب کی ویڈیو دیتا یوٹیوب پہ ہے ٹھیک ہے اور اس میں فارو خان رجی صاحب کے متعلق اپنے ایک جواب دیا وہ کونسی کتاب تھی ہو گوشی آزم کی یا دے آپ کو ہاں تو میں وہ چاہ رہا تھا اپنے جو پیج دکھا ہے میں چاہ رہا تھا اگر آپ کے آز بھوک ہے نا وہ آپ بھوک مجھے سینڈ کر دو نا میں اس کے خلاف جواب بنانا چاہتا ہوں کس کے خلاف وہ کتاب کے خلاف لیکن جو اپنے سکین پیج دکھایا تھے وہ ویڈیو میں وہ تو شیر کیا کیا تھا برابر جو لس انتو جماعت کے خلاف ہیں برابر نا تو اس کے خلاف کام کرنا پڑے گا اپنے کو میں چاہ رہا تھا وہ کتاب آپ مجھے بھیج دیتے ہیں میں اس کے خلاف کام کرنا جی جی اس کتاب انشاءاللہ میرے پاس آنے والے ہیں پوری کتاب کا ویڈیو بنا کر انشاءاللہ اپنے والے ہیں اب یہ آپ کے ارز کتاب نہیں ہے گیا یہ پہلا ہے نا پیدی ایف میں اگر آپ سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس میں پیدی نمبر ایٹی ون پر وہ جو مطلب بات ہے وہ رہی نہیں نہیں پیدی ایف سے اس کو ہٹا دیا گیا ہے لیکن جو اریجنل جو کتاب ہے وہ جو سکین جو بنا ہے وہ ریجنل جو مطلب جو ایک ہوتی یہ کتاب اس کا بنا ہوا ہے تو ریجنل کتاب ایک مطلب بھائی وہ بھائی کے پاس ہے تو ان کو اپنا اپنا ارز کٹی آئے تو وہ بولے بھیجنے کے لئے تو کھوڑیل سائل ہے مرے پاس تو وہی کتاب کا آگے پیچھے اوپر نیچی ایسک پرنے کا ویڈیو رو بنا کر اب اپنا اس کو اپنا دیکھ لینا رامنوڈ کر لینا اچھا اور میں یہ جاننا چاہ رہا تھا جو فاہزت فارو خان حزید صاحب نے یہ کتاب کا مطالبہ کیے تھے تو یہ جڑجی سانساری صاحب کی ویڈیو پر ایک مطالبہ کیے تھے جو جڑجی سانساری صاحب نے کہا تھا کہ یہ کتاب جو حجیلی میں بھکتی ہے توپ کے باؤں میں اور اس میں وہ واقعہ بتایا تھا کہ گاؤں کا کوئی مکھیا ہے ہاں وہ گاؤں کے مکھیا کو لوگ اینا پیسے دیتے اور وہ جاتے ہیں اللہ سالہ سے بات کرنے کے لئے جو وہاں جاتے ہیں تو اللہ سے بات کرتے کہ کہ گاؤں کے بارے شو نہیں ہو رہی ہے ہاں تو وہ اس کتاب میں ہے کیا وہ اس کا بھی سکین میلون آئے ہو تو ہاں تو کتاب تو آ جائے نا تب ہی پر دیکھ سے بتائیں گے اچھا مطلب کی پس کتاب نہیں ہے مجھے لگا کیونکہ آپ نے ویڈیو میں بولا کہ آپ کے باس کتاب آئیے اور یہ کتاب کا میں کتاب دکھا رہا ہوں تو مجھے لگا کہ کتاب آئیے ہیں کتاب کے سکین آئے گیا کتاب کا سکین تھا گیا کتاب بھی انشاءاللہ آنے والی ہے چلو کوئی نہیں مجھے لگا ہے انشاءاللہ شام میں پھر فون کریں گے تو سامین آپ نے سنا اس کی کال ریکارڈنگ اس کے پاس یہ اصل سکین پہ ہی نہ کوئی کتاب ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے دوست کے پاس سے آنے والی ہے کتاب اب وہ کون سا دوست سے پتا نہیں وہ تو مجھے لگا کون سے دوست سے مگا ہے اس نے کہاں سے مگا ہے کی طرح سے مگا ہے یا چھپوانے دیا ہے کہ بھائی چھاب دو ایسی کتابوں کو اور دوسری پارٹ دوسری چھوز نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر واقعی اسی کے پاس کتاب بھی ہوتی جیسے اس نے پہلے اپنی ویڈیو میں کہا تو اس نے تمام وہ واقعات بتانے چیئے تھے نا جو جو واقعات جرجی سمساری نے دعویٰ کر کے بتایا تھا اس نے فقط ایک ہی واقعہ کیوں بتایا کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے بس چھپوا دیا ایک سکین پیج غلط صفحہ نمبر ڈال کے جہاں ان کی چوری پکڑی گئے تو چوری ان کی کہاں کہاں سے پکڑی گئے سب سے پہلے تو غلط صفحہ نمبر لگایا ٹھیک ہے دوسرا یہ کتاب موجود ہی نہیں ہے اور افو خان نے بولا کہ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے لیکن بعد میں جب میں نے فون کر رہا تو اس نے کہا کہ اس کے پاس کتاب کوئی موجود ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تیسرا یہ اتنے سال سے کتاب چھپی ہوئی تھی اور اچانک آج کی تاریخ میں اس کے پاس یہ سکین پیج آ جاتا ہے پتہ نہیں کہا جاتا ہے چوتہ اصل کتاب کا سکین پیج میں نے آپ کو دکھایا ایٹی ون ون سمیٹی نائن اور ون ایٹی ون پیج نمبر وہاں پہ ایسا کوئی واقعہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ میں کہیں اور سے چھپا کے لے کر آگیا نہیں یہ سیم وہی ایڈیشن والی کتاب ہے سیم بک ہے سیم پبلیشر ہے سیم سب کچھ ہے وہی کتاب میں آپ کو شو کر رہا ہوں جو افو خان نے آپ کو شو کریے اپنی ویڈیو میں تو بڑے افسوس کی بات ہے ایسے لوگ ابھی اس طرح کے دھوکہ دینے لگے ہیں کہ جھوٹی فیک چیزیں بنا کر کے عوام میں دکھانے لگے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے لگے ہیں اگر ان میں واقعی دم کم ہوتا ہمارے سامنے بیٹھتے کوئی موضوع چنتے اور پھر ون ٹو ون بات کرتے دلیلوں کی بنیاد پر بات کرتے اس طرح دھوکہ نہ دیتے یہ افو خان صاحب جو ہے سب لوگوں کو فون کر کے پریشان کرتا رہے گا اور دنیا بر کے چیلنج کرتا رہے گا میں آپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں ایک لاکھ رکا دو لاکھ رکا حالک یہ ایک پیسی کی اس کے اوقات نہیں ہے اتنا بڑا فاسک آدمی ہے اتنا بڑا یہ ہے کہ اس کی بیوی خود سے پریشان ہو کر بھاگ گئی ہے حقیقت یہ میں بتا رہا ہوں اس کی بیوی خود سے اتنا پریشان ہوئی اور بھاگ گئی اس کے خود وہاہبی اس کو دلال کہتے ہیں ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں اس کے وہاہبی خود اس سے دلال کہتے ہیں یہ حال ہے اس کا ٹھیک ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے مجھے کہ ایسے فخان صاحب کی اسے باطل لوگوں کی باتوں میں آ کر کہ دوسرے لوگ اس کو ماننے لگے اور اس کی باتوں کو فالو کرنے لگے بڑے افسوس کی بات ہے جبکہ خود کے اس کے گھر کے وہاں بھی اس کو جاہیل کہتے ہیں ان کے علموں کو فون کرتا اور رفو خان کے بارے میں پوچھو تو کہیں گے بہت بڑا جاہیل ہے احمق ہے وہ اس کی باتیں میں بتایا کر اس کی سمعہ مت کرو لیکن وہ پھر بھی اتنا زید اور حد درم اتنا بڑا منافق آدمی ہے کہ کیا بتائیں میرا بتانا مقصد یہی تھا حقیقت کہ اصل کتاب میں کچھ اور ہی مسئلہ ہے اور یہ جو بتا رہے ہیں یہ جو واقعیت بتا رہے ہیں یہ حقیقت کوئی بھی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا انہوں نے چھپا دیئے سوفٹوئر وغیرہ ہے مارکٹ میں بہت ہے کوئی بھی فوٹو شاپ والے ایڈیٹر کے پاس جائیں اس سے پوچھ لے کہ اس طرح کے پیج بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے ہیں وہ آپ کو بنداز بتا دے گا کہ اس طرح کے پیج بن سکتے ہیں دو تین سوفٹوئر کو ملانا ہوتا ہے اور وہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائے آمین سم آمین اللہم آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ